اسلام علیکم پیارے دوستو کیا علیہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے مہاروز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں آج بھی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں عزر بھائی کے پاس اور ان سے آج کچھ سوال کرنے ہیں سبا احمد ویلوگ کے بارے میں بھی اور ان کی پرسنل جو لائف ہے اس کے بارے میں بھی تو چلیئے پوچھتے ہیں ان سے کچھ سوال حاضر بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کرم اچھا آپ کا یوٹیوب چینل کیسا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے آپ بھائی آپ دیکھنے والے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے ان کے تعاون کے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہے اچھا مجھے جہاں تک اندازہ ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ نے احمد بھائی کا بھی انٹرویو لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر احمد کی ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں بلکل وہی جگہ ہے نا بلکل وہی جگہ ہے اس کا مطلب احمد بھائی یہاں پر اکثر رہتے تھے ایسے بلکل احمد بھائی سے آپ کو پتہ ہے نا میرا بہت اچھا قریبی تعلق ہے زہری بات تو وہ میرے پاس ہو رہتا تھا ٹھیک ہے اب میں کچھ سوال پوچھتا ہوں آپ نے بتانا ضرور ہے سچ سچ بتانا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی آپ ماشاء اللہ سچی بولتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے میں کبھی آپ نے سیریسلی احمد بھائی کو بولا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کچھ مطلب جو بھی ہوتا ہے ذہن میں آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے بلکل میں نے تو ویڈیو جب میں نے بھی آپ نے شاید میری ویڈیو دیکھنے میں نے ویڈیو میں بھی اسے بہت سمجھایا الحمدلہ اور شاید آپ نے ان کی کالوالی ویڈیو نہیں دیکھی تو اگر آپ نے اس کی کالوالی ویڈیو دیکھی ہوتی تو الحمدلہ ہم نے جو تنا اس کو سمجھایا اور اس کو سمجھ بھی آئی ہے کہ یار واقعی میں نے غلط تھا تو میری تو جہاں تک آج میری امید ہے کہ شاید آج شام تک ان کی صلاح ہو جائے گی آپ کے ساتھ رابطہ ہے ان کا کل سے میرا ان سے رابطہ بسے کٹ آف ہے کیونکہ کل سے سبب آبی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہے تو کل سے احمد سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جب اسے سمجھایا وہ یہاں پر بھی آئے تھے اور ان سے بات چیت بھی آپ کی اچھی خاصی ہوتی رہے جب آپ انٹرویو لینے گئے تھے سبب آبی کا تو ان کو پتا تھا اس بات کا جب میں سبب آبی کا انٹرویو لینے اس کو نہیں پتا تھا کہ میں سبب آبی کا انٹرویو لینے کہ میں نے سبب آبی سے پرسنلی طور پر ٹائم لیا تھا کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینے اور کیونکہ بہت سارے میں بیٹ کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ ڈراما ہے یہ ہے تو میں اس وجہ سے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت پنچانے کے لیے سبب آبی سے ٹائم لیا تھا پہلے انہوں نے مجھے ٹائم دیا پہلے انہوں نے جبہ کا ٹائم دیا پھر وہ جبہ والے دن نہیں ہوا پھر ہفتے کو بھی نہیں ہوا پھر اتوار والے دن ہم نے انہوں ٹائم دیا اور پھر ہم چلے گئے تو پھر ہم بھی کوئی اتنے پروفیشنل لینے کے انٹرویو نہیں لینے والے میں سے نہیں تھے پہلہ جتنا سوالات ہمارے ذہن میں ہم نے لیے تو وہاں پر جو اصل میں مین جو پرابلم آگی دینا انٹرویو میں کہ جو ہمارا موبائل تھا وہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا ونہا اس میں تو بہت بہت سے باتیں آنی تھی لیکن وہ ہمارا موبائل نے کام کرنا چھوڑ جا تھا اچھا سہی تو تو ویسے مجھے جہاں تک پتہ ہے میرے ساتھ تو رابطہ نہیں ہے احمد کا زیادہ تر میں رابطہ کرتا بھی نہیں ہوں ویسے ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے نمبر وغیرہ بند ہوتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے ہمارے اپنے گھار کی بات ہے ابھی جو مجھے پتہ چلا میں ہم ایک دوسری کی ویڈیو نہیں دیکھتے کیونکہ آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ ایک ہی نیٹورک ایک ہی لوگیشن پر ہم ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھتے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ نے احمد بھائی سے اب بھی رابطہ ہوا ہے آج کے دن میں کسی ٹائم اس سے رابطہ ہوا ہے آپ کا ابھی تک تو یار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اسے نمبر جنہ آف جا رہے ہیں تو ابھی فیلال بھئی اور پرسو جب میں اس کا آخری انٹرویو لیا تھا تو وہ اتنا یعنی کہ وہ ڈیسار تھا بلکہ مجھے تو ایسا نفسیاتی مریض تک میں نے اسے کہا تیرے نا علاج کرواتے ہیں تیرے نفسیات تیرے ہو گیا تو بار بار تجھے ایک ہی ذہن دماغ میں جڑا ہوا ہے نکاح 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 میں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ تیرے اللہ نے ایک اچھی بیوی دیا اور پھر اولاد دیا اور بھی اللہ پاک کا کرم کرے گا تو میں نے اسے بڑا سمجھایا اور کل جب وہ یہاں تھا اس کی حالت میں نے دیکھی تو میں نے اس ٹائم جو نا اکرم بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا اکرم بھائی یہ یہاں آیا ہوئے میرے پاس تو آپ نہ آئیں اور اس کو نہ کیونکہ یار ایک آدمی نا ایک آدمی سمجھاتا ہے نا جو بھائی ہے نا بھائی خون کا رشتہ تو آپ سب بھائیوں کا ناکہ خون کا رشتہ ہے لیکن یہ تو احمد بھائی کی میر بانی ہے کہ وہ مجھے نا اپنے بھائیوں سے بڑھ کے عزت دیتا ہے نا تو پھر لیکن مقصد کہنے کا ہے اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سے بھائی ویڈیو تو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کسی بھائی کو یہ زیمت نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور اپنے بھائی کو نہ سمجھائے اگر کوئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے نا تو میں اس چیز کا چشمدید گواہوں کے میرے پاس نا ریکارڈنگ موجود ہے میں نے اکرم بھائی کو فون کیا ہے کہ بھائی جن آپ آئے تو انہوں نے مجھے کہا ہے جی میں نے فیروزہ جانا ہے مجھے ضروری کام ہے میں نے کہا اس سے بڑھ کے اور ضروری کام کیا ہو سکتا ہے کہ یا تمہارا بھائی جو نے در بدر کے دھکے کھا رہا ہے کبھی وہ کہاں ہوتا ہے بجانا کبھی کہاں ہوتا ہے تو یا کیوں نہ اس کو نہیں میں سمجھاتا ہوں کچھ آپ پیار کا ہاتھ پھر کے اس کو اپنے گھر لے جو معاملات حال ہو جاتے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں اپنی شاپ مصروف تھا احمد بھائی چلے گئے پھر اس کے بعد احمد بھائی کا نمبر باند ہے میں تو کال سے بھی پریشان تھا کہ اللہ بہتر لیکن اس کی جب ویڈیو آئی تو مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ اس سے ایک احساس ہوا بلکہ اس نے جب وہ اپنے ویڈیو میں اس نے یہ کہا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوس نے کہا جن دوستوں نے مجھے بیٹ کمنٹس کیا میں نے اس سے سبق حاصل کیا ہے مجھے احساس ہوا ہے کہ میں غلطی پا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس نے بجائے وہ بیٹ کمنٹس کے تنگید کرتا ہے اس نے اس سے سبق حاصل کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ کے کرم اگر واقعی ہی اس کا کال والی ویڈیو کی سچی تھی اور واقعی ہی اس نے بہن بھائیوں سے جو بہن بھائیوں نے کمنٹس کیا اس نے اس پر عمل درامت کیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ایک اور بات آپ بول رہے ہیں کہ کسی بھائی نے یہ زہمت نہیں کی کہ اس کے پاس آتا اس سے پوچھتا اس سے منانے کی کوشش کرتا دیکھیں فاسٹ ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا رات کے بارہ بجے ہم یہاں پر آئے تھے اس کے پیچھے آپ خود ہمیں کار پر لے کر آئے تھے یہ بات آپ مانتے ہیں ہاں بالکل یار ایک دیکھنا ایک منٹ مجھے اس میں تھوڑا سا سوال ایٹ کرنا ہے مادرت کے ساتھ ہم رات کے بارہ بجے آئے تھے وہ جس جگہ پر تھا ہم وہاں پر بھی گئے تھے میرے ساتھ کون تھا میرا بڑا بھائی اسکر بھائی موجود تھے ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں میں خود اس چیز کا گواہ ہوں ایک ہی کار میں بیٹھ کر ہم وہاں پر گئے تھے اور اس نے ہماری ایک بات بھی نہیں سنی تھی آپ خود بتائیں پھر کون سا ایسا بھائی اس کا بڑا بھائی ہو کر کون زہمت کرتا اس کے پاس آتا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کے سوال میں ایک جواب آ گیا آپ نے سوال کیا آپ نے ہم آئے تھے آپ بالکل آئے تھے اس ٹرم کنڈیشن نہیں تھی یہ معاملہ اتنا لمبا ہو جائے گا اس ٹرم تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر نراز تھا تو ہم نے کہا صبح تک یہ مسئلہ حال ہو جائے گا پھر آپ نے صبح والے اسگر بھائی کی ویڈیو بھی دیکھی تو اسگر بھائی صبح اس کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں احمد بھائی کے ساتھ تو میں نکاح میں اس کے ساتھ ہوں تو بعد میں پھر پھر دیں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں جی میں بھی اب اس کے خلاف ہوں تو مقصد کہنے کا کہ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی احمد بھائی کی دیکھی مقصد کہنے کا کہا کہ پھر احمد بھائی نے کہا کوئی شاید سمجھائے کہ اگر احمد بھائی کا ساتھ دیتا ہوں تو گھر برباد ہونے کا خطرہ ہے پھر انہوں کو سمجھائی پھر وہ واپی بیانک ہو گئے لیکن مقصد کہنے کا بعد میں پہلے دن تو آپ بھائی آئے چلو وہ نہیں مانا رات کا ٹائم تھا بارہ بھائی کے ٹائم تھا چلو مانتے ہیں کہ وہ نہیں مانا لیکن اس کے بعد ایک ہفتہ معاملہ چلتے رہے کوئی ایس ایک اسلام بھائی سے بات کی تو اس نے کہا میں ہوں نیوٹل تو میں نہ کسی کے معاملے میں نہیں آتا کیونکہ وہ تو اپنا نیوٹل ہی رہا ہے اتنے عرصہ نا تو اس پوراں میں سے تقریباً رہے ہیں اسگر بھائی اور اکرم بھائی رہے ہیں تو ان دونوں کا بڑے بھی ہیں ان دونوں کا حق بندہ تھا کہ بھی وہ آتے اور احمد کو سمجھاتے اور معاملے کو حل کرتے برحال ان کی کیا مجبوری تھی یہ تو میرا اپنی ایک ناکس رہ ہے اب ان کی کیا مجبوری تھی وہ تو وہ ہی بتا سکتے کہ انہیں کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے کوشش کی لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے ہاں وہ میں نے اسگر بھائی سے بات کی تھی جب فرس ٹائم میں ہم یہاں پر آئے تھے اس نے کہا تھا کہ یار دیکھو میں بڑا بھائی ہوں وہاں پر گیا اس نے میری عزت نہیں کی بات میں جیسا آپ بول رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے اسگر بھائی نے اس کے ساتھ دینے کا بھی کہا تھا لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں کہا تھا میں خود بھی مطلب ان کے بارے میں میں نے بھی ویڈیو لگائی ہیں لیکن ویڈیو لگانے کے بعد میں نے کوئی ایسی ویڈیو لینے گئی میرے حساب سے اس معاملے کو جتنا بڑھایا گیا جتنا میرے بھائیوں نے دکھایا کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کیا اتنا زیادہ اگرہ معاملہ تھا میں آپ کے معاملے کے اتفاق کرتا ہوں اور بھائیوں پر اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بڑھانے میں بھائیوں کا بہت بڑا کردار تھا کیونکہ بھائیوں اگر مخلص ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا احمد بھائی بھی اسی بات سے اگری تھے انہوں نے کہا میرے جو بھائی ہیں وہ مجھ سے مخلص نہیں ہیں الٹا بھائیوں نے سبا بھابی کو کچھ اور کہا مقصد ہے ایسی ویڈیو بنانے نہیں چاہیے جس سے دوریاں پیدا ہوں ویڈیو اس کرسکرم کی بنائی جاتی جس سے دوریاں کام ہوتی میں تو یہی سمجھتا ہوں جو بھائیوں نے ویڈیو بنائی دوریاں ہونے کا وجہ ہی وہ ویڈیو بنائی جس سے انہوں نے ویڈیو بنائی مقصد کہنا ہے موبیل نیٹورک تو ایک دوسرے کا تھائی نہیں کہ کونٹیکٹ کرتے ایک دوسرے کی ویڈیو دیکھے دوریاں پیدا ہونا شروع ہوگی غلط فہمیاں دور کرنے جائے رشتے نہیں ختم کرنے جائے تو بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا وہ کہہ رہا تھا جی میں پرچہ کروا دوں گا وہ کہہ رہا تھا میں فقوق کر دوں گا اب بجائے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو کہا ہے ہم تیرے معاملات حال کرتے ہیں یعنی کہ میں تو یہ کہا بھائیوں نے دوریاں بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے بجائے دوریاں کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا دیکھیں جو رشتہ ہوتا ہے نا ازر بھائی اگر آپ کا کوئی بھائی ہے آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں آپ بڑے ہیں آپ سے بات چیت ہوتی ہے کہ رشتہ ہوتا ہے اعتماد کرتے ہیں میرے ماما بابا پر اعتماد کیا میرے بھائی ساتھ تھے احمد بھائی کا رشتہ ہوا شادی ہو گئی ٹھیک ہے آپ اگر وہ احمد بھائی کا ساتھ دیتے ہیں معاملے کے بات الگ ہے کہ معاملہ سیٹ کرتے ہیں آپ کہاں پہ ہیں اگر وہ ملیں تب نہ وہ ملیں نہیں دوسرا بھائی کیا کرتے ہیں ایک معاملہ خود انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا پھر دوبارہ انہوں نے اپنا اگر ریاکشن وہ نہ دیتے تو پیچھے جو اس کے سسرال والے تھے نا احمد بھائی کے سسرال والے وہ بول رہے تھے کہ سب خاموش بیٹی ہیں کوئی کچھ کر رہی نہیں رہا ہے ہماری بیٹی اکیلی رہ گیا اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس کے احمد بھائی کے خلاف ویڈیوز وغیرہ بھی انہوں نے لگائیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو معاملہ بہت بڑوں تک چلی جاتی یہ بات ٹھیک ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ میں نے خود بھی کوشش کی ہے احمد بھائی سے بات کی ہے آپ سے بھی بات ہوتی رہی ہے اور سبا بھا بھی ویسے بھی میرے ساتھ ہوتی تھی تو ان سے بھی بات ہوتی رہی ہے اب معاملہ مجھے اندازہ نہیں تھا پہلی رات جب میں یہاں پر آئے تھے نا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا معاملہ اتنا زیادہ گرم ہو سکتا ہے لیکن بعد میں ہو گیا چلو خیر آپ جو ہے نا مجھے صرف ایک بات بتا دیں اگر آپ جو اپنے ویڈیو کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ ویڈیو اس کی نارمل ہے وہ پشتا رہا ہے اس معاملے میں اگر اس سے گفتگو ہو تو اسے سمجھائیے گا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ واپس جلد لوٹائیں مقصد کہنے کے نا وہ تو میں نے اس کی ویڈیو چاہتے ہیں بگر کل سے نا اس کا میرا ساتھ رابطہ نا بلکل ختم ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اور آپ کو آپ گھر میں رہتے ہو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ دیا کہ سباب ابھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا چکے نا ایسے نا تو اب میں نے سبابابی کو بھی کہا تھا کہ ابھی اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائیں تو لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ازربائی مجھے نا جو کمیٹس آ رہے نا بہن بھائیوں کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نا آپ نے کوئی ان کے والدین کا ٹھیکا تھوڑا اٹھا رہا ہے اب جائیں اپنے گھر جائیں ٹھیک ہے نا تو اب وہ انہوں نے وہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو ان کی بات کو مانتے ہوئے انہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ زیادہ بہن بھائیوں کی یہی ہے کہ بھئی میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی چلی جاؤں کو اکیلی ہوں کچھ شرطہ میں ابھی میرے زیانی طور پر میں نا یہ نا کہہ دیسٹرپ تھی تو کوئی بہتر ہو جاؤں گی تو برحال ان کا اپنا ذات ہی فیصلہ تھا تو وہ ان کی اپنی رہی تھی باقی ابھی تک میرے احمد بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ کل بھی میں ایک ہیلپ کے ایک ہیلپ کے ایک ہیلپ کے سسٹر دیئے مہل بن گئے انہوں نے ایک بچی کی ہیلپ کے لیے ہمیں بھیجا تھا سمان تو کل پرسو ہم ان کا سمان دیکھا تھے کل ہمارے سٹیلے کی سسٹر نے بھیجا تھا سمان کل ان کا سمان آج ڈیلیور کے جس کی اپنے ویڈیو آج اپلوڈ کر دینے انشاءاللہ تو ہم نے اپنے کام میں میں اتنا بیزی تھا نہیں کہ اس سے رابطہ ہو نہیں پایا اگر ہوگا تو انشاءاللہ نا ہمارے تو حتن یہ کوشش ہے کہ اللہ پاک ان کے گھروں کو دوبارہ سے عباد کرے ان کے گھروں کے خوشیاں دوبارہ سے لٹا دے ہمارے تو یہی دعا ہے کہ اور تم سب بھائیوں میں اپنے اتفاق کو اتحاد دے تاکہ جیسے آپ بھائی پہلے خوششی سے زندگی گزار رہے تھے ایسے زندگی گزار رہے اور مل جل کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو یہ زندگی چار دنوں کی پانی کا بلبلہ کسی ٹائم بھی ختم ہو جائے گا تو تاکہ اچھے کام کرو تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں بہت شکریہ آزر بھائی آپ کا بہت مہربانی آپ نے اپنا قیمت ہی ٹائم دیا تو لاسٹ میں اگر کوئی میرے آڈینس کو کوئی بات کہنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی مہربانی کے آپ نے یہ نہیں کتنا سمجھا کہ شاید میں نہ کوئی آزر بھائی سے کچھ نہیں کوئی ساتھ چکلوال ہو تو ایسے ہم نے پیس ہوئی ایک کا مطلب ہم نے ساتھ چک کوئی بھی بات نہیں کیمت سے ایسے کیا